بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہمیں بلکل اچھے ہیں الحمدللہ تو آج ہم آپ سب کے لئے ایک دوں آسان سی رسپی لے کیا ہے تو چلتے ہیں اپنی رسپی کے جانب دیر نہ کرتے ہوئے بہت آسان سی رسپی ہے جھٹ پٹ بن جانے والی ہے تو جس کے لئے ہم نے لیا ہے دو باؤل میدہ اس باؤل سے نے آپ کے دو باؤل میدہ لیا تھا دو چمچ ملائی لیا ہے یہ گھر کی ملائی ہے یہ اور تھوڑا سی ایک گلاس پانی لیا ہے اور تھوڑا سی دو پینچ قریب ہم نے نمک اس میں ڈالا ہے اور ڈیڑ چمچ اس میں شوگر شامل کریں گے یعنی چین ہی شامل کر دیں گے بس ڈیڑ چمچ ہی ڈالنا ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنا ہے گھی ڈالیں گے اس میں اور اس کے جگہ پہ اگر آپ کے پاس ڈالڈا گھی نہ ہو تو ریفائن بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو ہاں سے اچھے سے میکس کریں گے یہ دیکھیں مٹھی بننے لگی ہے اتنا گھی ہمیں ڈالنا ہے یہ مٹھی بننے لگے اب اس کو ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گھونڈیں گے اچھے سے ایک سوفٹ اس کا دو تیار کریں گے اور میری رسپی ضرور ٹرائے کریں گے آپ سب سے میری دل سے ریکرسٹ ہے یہ دیکھیں اتنا پانی یہ بچ گیا ہے اب اس کا کوئی کام نہیں ہے یہ ہٹا دیں گے بہت تھوڑا سی پانی یوز میں آیا ہے یہ دیکھیں یہ آٹا گھون گیا ہے اب اس کو نا قریب دس منٹ ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو ہمیں ایک بار اور حاصل لیں گے آٹے کو جو اس میں ایر ہو نکل جائے اب اس کو دو بھاگ میں ڈیوائٹ کر دیں گے تھوڑا سی آٹا ہم نے قریب ایک چپ میں روک لیا تھا جو وہ ہم جو نا ڈال کے ڈیسٹ کر دیں گے اب اس کو ہم بے لیں گے اب چاکو کی مدد سے ہم اس پر جو نشان لگائیں گے اور یہ بزار سے بھی اچھے شاکی بن کے تیار ہوتی ہیں بزار میں اتنی اچھی نہیں بنتی جتنی آپ گھر میں اچھی بنا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں جیسے ہم بنا رہے ہیں بلکل ایسے ہی تیار کرنا ہے آپ کو بلکل ایسے ہی بنانا ہے بس ایک ایک سٹپ آپ دیکھنا ہے آپ کو فالو کرنا ہے ایک بھی سٹپ مسنا کریے گا مرنا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیسے بنا رہے ہیں اور بہت چھوٹی سی ویڈیو ہے فل ووچ کریے گا اور جتنی دیر میں ہم بنا رہے ہیں جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی جلدی سے سبسکرائب کر دے اور فیملی فرنڈز میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میری ویڈیو کو بلکل ویوز بہت کم آتے ہیں پلیز آپ سب سے میری دل سے ریکویسٹ ہے بہت محنت کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کرا کریں یہ دیکھیں دوسرا بھی ہم نے ویسا ہی بیل لیا نشان لگا کے اب اس کو بھی ہم ویسا ہی کریں کہ جیسے پہلے والے کو ہم نے کریا تھا سیم ویسا ہی پروسیزر کرنا ہے ایک سرے کو اٹھا کے دوسرے سے ملانا ہے اور بازار میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ شاکھیں ملتی ہیں اس سے بھی زیادہ اچھی ہے گھر میں تیار ہوتی ہیں تو ضرور بنائیے گا یہ دیکھیں اب ہم نے آئل رکھ دیا ہے کڑھائی گرم میں گرم ہونے کے لیے آئل اگر آپ کے پاس ریفائن ہو تو ریفائن سے ہی ہم نے تو موپلی آئل ڈالا ہے اور آپ ریفائن کھاتے ہو تو ریفائن سے بھی آپ فرائی کر سکتے اور گھی سے آپ فرائی کرنا چاہے تو آپ خی سے بھی کر سکتے اب اس کو نا میڈیم فلیم پہ ہی آپ کریے گا جب بھی فرائی کرے آپ میڈیم فلیم پہ ہی کریے گا اب اس کا اپنا سائٹ چینج کر دیں گے کمنٹ میں ضرور بتائیں گا کہ میری ریسوی آپ سب کو کیسی لگتی ہے اچھی لگتی تو بتائیں نہیں اچھی لگتی تو بھی بتائیں پر بتائیں ضرور یہ دیکھئے کتنا اچھا کلر آیا ان پہ اس کا سائٹ بھی چینج کر دیں گے یہ ہو چکی ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے اب ہم گیس آف کر دیں گے یہ ہو چکے ہیں سارے اب اس کی ہم پلیٹنگ کر کے آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کا فائنل لک کتنی مزے کی لگنی ہے بازار سے بھی بڑیا بن کے تیار ہوئی ہے تو ضرور بنایئے گا میری ریسوی کو ضرور ٹرائے کریے گا آپ سب سے میری دل سے ریکویسٹ ہے اور میری ریسوی کیسی لگتی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میری ریسوی آپ سب کو کیسی لگتی ہے ایک بار پھر سے آپ سب سے کہیں گے کہ جو میری چینل پر نئے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میری ویڈیو کو اچھی لگتی ہے تو بتائیں نہیں اچھی لگتی ہے تو بتائیں پر بتائیں ضرور دعاوں میں یاد رکھیں اپنا دھیر سارا کیال رکھیں اللہ حافظ